ALT اور AST لیور میں پائے جانے والے انزائمز ہیں یہ لیور انزائمز آپ کے دورہ کھائے جانے والے بھوجن میں موجود پروٹین کو توڑتے ہیں تاکہ آپ کا شریر ان پروٹینز کو آسانی سے حضم کر سکے جب آپ کا لیور خراب ہوتا ہے یا آپ کے لیور کو کوئی نقصان ہوتا ہے یا آپ کے لیور میں سوجن آتی ہے تو یہ انزائم آپ کے لیور میں سے آپ کے کھون میں جانے لگتے ہیں جس کے کارن آپ کے کھون میں ان انزائمز کی ماترہ بڑھ جاتی ہے اس لیے کھون میں ان انزائمز کا زیادہ ہونا لیور کی کسی سمسیہ کی اور اشارہ کرتا ہے اس لیے ڈاکٹر لیور سے سمبندید سمسیہوں کا پتہ لگانے کے لیے ALT اور AST بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں بہت ساری سمسیہوں کے کارن ALT اور AST کا لیول زیادہ ہو سکتا ہے جیسے نون الکولک فیٹی لیور ڈیزیز اوور دا کاؤنٹر ملنے والی پین کلر دوائیں یعنی جو درد نیوارک دوائیں ہم ڈاکٹر سے بینا پوچھے اپنی مرضی سے کیمسٹ کی دکان سے لے کر کھاتے رہتے ہیں کچھ کولیسٹرول کو کم کرنے کی دوائیں زیادہ شراب پینہ، مٹاپا، ہپیٹائٹس A, B اور C اور ہارٹ فیلور ہمارے کھون میں ALT کا نارمل لیول 7 سے 55 انٹرنیشنل یونٹس پر لیٹر کے بیچ میں ہوتا ہے اور AST کا نارمل لیول 8 سے 48 انٹرنیشنل یونٹس پر لیٹر کے بیچ میں ہوتا ہے ALT اور AST بڑھنے کا کارن چاہے کوئی بھی ہو ان انزائمز کو کم کرنا اور نارمل رینج میں لے کر آنا ضروری ہوتا ہے جو چیزیں میں ابھی آپ کو بتاؤں گا انہیں کرنے سے آپ اپنے ALT اور AST کو کنٹرول میں کر سکتے ہیں نمبر ایک آپ کو فالیٹ یا فالک کیسٹ زیادہ کھانا چاہیے فالیٹ سے بھرپور بھوجن زیادہ کھانے سے یا پھر فالک کیسٹ کا سپلیمنٹ کھانے سے ALT اور AST کا لیول کم ہوتے دیکھا گیا ہے بہت سارے ویگینک ادھیانوں میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے فالیٹ ویٹامن بی نائن کا قدرتی روپ ہے جو خادے پدارتوں میں پایا جاتا ہے اور فالیک ایسڈ ویٹامن بی نائن کا پریوکشالہ میں بنایا گیا روپ ہے جو دوا کے روپ میں بزار میں ملتا ہے جن چیزوں میں فالیٹ زیادہ ماترہ میں ہوتا ہے وہ چیزیں ہیں ہری پتیدار سبجیاں پالک کالے چنے سفید چنے راجمہ مسور سویا بین مونگ مٹر مونگ فلی چکندر شلگم کیلا پپیتا آپ فالیک ایسڈ کا سپلیمنٹ بھی کھا سکتے ہیں آپ کو 800 مائکرو گرامز فالیک ایسڈ ایک دن میں کھانا چاہیے 800 مائکرو گرامز 0.8 میلی گرامز کے برابر ہے فالیک ایسڈ کا ALT کے لیول کے اوپر کتنا اثر ہوتا ہے یہ دیکھنے کے لیے جتنے بھی ویگینی کا دھیان کیے گئے ہیں ان میں 800 مائکرو گرام فالیک ایسڈ کا استعمال ہی کیا گیا ہے دوسرا کام جو آپ کو ALT اور AST کا لیول کم کرنے کے لیے کرنا چاہیے وہ ہے کہ آپ کو ملک تیسل سپلیمنٹ کھانا چاہیے ملک تیسل ایک پراتین دھوا ہے جس کا استعمال لیور کیڈنی اور گال بلیڈر سے سمبندید بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ملک تیسل میں سیلی میرین نام کا ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو لیور میں نئی کوشکاؤں کو وکسٹ کر کے لیور کو ٹھیک کرتا ہے یہ تطوہ لیور کو ٹاکسینز یعنی زہریلے تطووں سے بھی بچاتا ہے ملک تیسل سپلیمنٹ آپ ایمازون سے آن لائن مانگوا سکتے ہیں یہ کیپسولز کے روپ میں ہوتا ہے اگر کوئی لیور کی بیماری سے پیڈت ہے تو اسے 200 سے 300 ایم جی ملک تیسل دن میں تین بار کھانا چاہیے تیسرا کام جو آپ کو اپنے لیور انزائم کو کم کرنے کے لئے کرنا چاہیے وہ ہے کہ آپ کو کم فیٹ اور کم کاربوہیڈریٹ والی ڈائیٹ کھانی چاہیے آپ کو دن میں کم سے کم پانچ بار فریش فروڈ اور فریش سبجیاں کھانی چاہیے اگر آپ نون ویجیٹیرین ہیں تو آپ کو ہفتے میں کم سے کم دو بار فیٹی فش کھانی چاہیے کیونکہ فیٹی فش میں اومیگا تری فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں جو ہارٹ اور لیور کے لئے اچھے ہوتے ہیں آپ کو بینہ فیٹ والا دودھ یا کم فیٹ والا دودھ ہی پینا چاہیے اور دوسرے دیری پروڈکس بھی کم فیٹ والے ہی کھانے چاہیے آپ کو ثابت اناج کھانے چاہیے جیسے دلیا اور تلی ہوئی چیزوں کو نہیں کھانا چاہیے لیکن بتائی گئی ان سبھی چیزوں کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کی صلاح ضرور لے لیں نمشکار دوستو میں ہوں پاون اپل اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے بہت بہت دھنیواد